السلام علیکم ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب وہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات مہربان ذات وہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا دعا کے بارے میں کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جب مومن دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے تو مانگ میں تجھے عطا کروں تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں موڑوں گا لیکن ایسی دعا کے لئے شرط یہ ہے کہ انسان دل سے مانگے ہماری دعاوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم دوسرا سے دعا کرواتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ دوسروں کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہمارے لئے دعا مانگو اللہ والوں سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لئے دعا ہی مانگیں لیکن اگر انسان اپنے لئے خود بھی مانگے تو تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے مانگے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا میں انسان کی تڑپ کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس تڑپ کے ساتھ کس چاہت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام والی دعا مانگیں اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتیں مانگیں اپنی چاہت کی چیزیں مانگیں اپنے لئے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگیں تو درود پاک کے بعد آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا اس طرح ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے میرے دوستوں اور بہنوں جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت اگر آپ کو یہ دعا یاد آ جائے تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھ لیں ایک بار درود پاک پڑھیں ایک بار اس دعا کو پڑھیں پھر اللہ تعالی کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کریں اپنے مسائل بیان کریں اپنے گھر کے لئے مانگیں اپنی اولاد کے لئے مانگیں تمام مسلمانوں کے لئے مانگیں اللہ تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ دعا پڑھتے وقت اس کا ترجمہ اس کا مطلب اپنے ذہن میں رکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے بولوں ہوگی